اس ویڈیو میں کڈناپر امنڈا کی فیملی کو بلیک مل کرتے ہوئے دس ملین ڈالرز کے ساتھ ساتھ اس کے فادر کو ایکسو فارم کمپنی سے لیفٹ ہونے کو ڈیمینڈ کرتا ہے لیکن وہ کڈناپر کون ہے انہیں پتا نہیں کڈناپر کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ویلیم کا ہلپ لینا پڑے گا ایسا کہتا ہے پی لے ویلیم کا نام سنتے ہی آئرہ چوک جاتی ہے کہ ویلیم کا نام اسے کیسے بتا اب یہ دونوں مل کر ویلیم کا گھر جاتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ویلیم ڈر جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آئرہ کو پتا چل گیا ہے لیکن پیلے ویلیم کو بتا دیتا ہے کہ آئرہ کو ابھی تک ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ویلیم کو کڈناپر سے بھیجا ہوا اس ویڈیو کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویلیم کہتا ہے آئرہ کی فادر کچھ تو بھی گلتی کیا ہوگا اور اسی وجہ سے کڈناپر ایمینڈا کو کڈناپ کیا ہوگا آئرہ اپنے فادر کو ڈیفرنٹ کرتے ہوئے ایکسو فارم کمپنی کے بارے میں بتاتی ہے اس کمپنی میں ایز اسی وہ اس کے فادر بہت سارے بیماریوں کا میڈیسنز بنواتے تھے اس کے بعد جن جن پر شک ہو ان کے فوٹوز دیوار پر شپکا کر پوسیبلیٹیز کو انلائز کرنے لگتے ہیں تب ہی آئرہ ایمینڈا کی لاکٹ کو دکھاتی ہے پیلی اس لاکٹ کو سنکر ایمینڈا کا پتہ لگا سکتا ہے اس طرح وہ تینوں ایمینڈا کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں جاتے جاتے وہ لوگ ایک پرانی گھر آ پہنچتے ہیں ایکچوال میں یہ وہی گھر ہوتا ہے جہاں پر پیلی کو وہ چیٹی نے کٹا اس گھر کے بارے میں لوگ ہانٹڈ سٹوریز بتاتے ہیں اور اس گھر میں دو دن تک ایک عورت کی لانش پڑی تھی ایسا آئرہ بتاتی ہے پھر بھی پیلے بینا ڈرے اس گھر کے اندر جاتا ہے اندر میں دور تالہ لگا ہوتا ہے اس تالے کو کھولنے کے لیے پیلی ٹوالٹ کر کر اسے پگلا دیتا ہے اندر جا کر دیکھنے پر وہاں پر ایک بڑی سی لیب ہوتا ہے جہاں پر ایک گلاس کیز میں ایمینڈا کو بند کیا ہوتا ہے پیلے ایمینڈا کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے اتنے میں ہی ایک انسیکٹ سوٹ میں ایک بندہ آ کر پیلے کو بھی اس گلاس کیز میں بندی بنا لیتا ہے اب وہ بھوڑا پیلے سے اپنا پورا کہانی کہنے لگتا ہے ایچولی اس بھوڑے کے نام گیمل کر ہے یہ ایمینڈا کی فادر کی کمپنی میں ویکسینز بنانے والا سائنٹریس تھا وہ اس کے ایکسپیرینس سے بہت سارے ویکسینز بنائے تھے ایک بار وہ چھیٹی کے ایک نئے بریٹ کو بنا کر اس کے ڈی ای نی سے ایک ویکسین کو بناتا ہے اس ویکسین کو اس نے پہلی بار اپنے ماں کے اوپر ہی ٹیسٹ کیا تھا وہ ویکسین کمال کر جاتا ہے اور اس کی ماں کی ٹیومر کو بھی بڑے آرام سے ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اس کے ماں کو پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے لیے ایک اور ڈوز کی ضرورت ہے یہ جان کر ایمینڈا کی فادر اس کے ایکسپیرمنٹس کو رکوا کر اسے کمپنی سے بھگا دیتا ہے اس سے بینہ سیکنڈ ڈوز کے اس کے ماں مر جاتی ہے تب سے گیمل کر ایمینڈا کے فادر سے کمزور ہڈیاں ٹھیک ہونا ہی نہیں بلکہ اور بھی سٹرانگر بن جاتے ہیں اس طرح وہ ایک سپر ویلن بن جاتا ہے جیسے پیلے کی سپر پاورس کام آنے کے لیے اسے شگر کی ضرورت پڑتی ہے بلکل اسی طرح گیمل کر کی پاورس کام آنے کے لیے بھی اسے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے وہ اپنے پیچھے بلڈ کی پائپس رکھا ہوا ہوتا ہے گیمل کر کو پیلے ہی اینڈ بوائی ہے یہ بات پہلے سی پتا ہے اس لیے وہ بتاتا ہے میرا بار تم سے نہیں بلکہ ایمینڈا کا فادر سے ہے ایمینڈا بھی اینڈ بوائی کو پسند کرتی ہے پیلے کو نہیں ویڈیم بھی اینڈ بوائی سے پرینڈشپ کر رہا ہے نہ کی پیلے سے اگر وہ اینڈ بوائی نہ ہو تو پیلے کچھ بھی نہیں ایسا وہ پیلے کو ڈسکریز کرنے لگتا ہے اتنے میں پولیس وہاں آنے پر گیمل کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن پیلے کے من میں یہ باتیں کانٹوں کی طرح چھوڑنے لگتے ہیں آج ان پوست کی وجہ سے ہی میرا پہچان ہے اگر یہ پوست نہ ہو تو مجھے کوئی بھی کیر نہیں کرے گا سو جب کوئی میرا کیر نہ کرے تو میں کسی اور کا کیر کیوں کروں ایسا سوچ کر پیلے اپنا سوپر ہیرو جاب کو چھوڑ کر ایک نارمال انسان کی طرح سے جینے لگتا ہے ایک دن گیمل کر سکول پر اٹیک کرتا ہے ویلیم پیلے سے اس سے فائٹ کرنے کو کہتا ہے پیلے ویلیم کی باتوں کو انکار کر کے اس کے لئے پولیس ہے کہتے ہوئے وہ بھاگ نکلتا ہے اس سے ویلیم کے پاس کوئی آپشن نہیں بستا سوائے وہ ماسک پہن کر ان بچوں کو بچانا اس طرح ویلیم اینڈ بوئی بن کر ایک بچی کو تو بچا لیتا ہے لیکن اُلٹا گیمل کر کے ہاتھ میں وہ خودی فس جاتا ہے وہ چھوٹی بچی بہار آ کر کہنے لگتی ہے اینڈ بوئی مجھے بچایا تھا اس سے پیلے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ویلیم پکڑا گیا ہے اسے بچانے کے لئے اپنے اینڈ سوٹ کو پہن کر اسے بچانے جاتا ہے فائنلی ویلیم کے پاس پہنچ کر اس کے رسیہ کھول کر اپنے دوست کو بچا لیتا ہے اتنے میں گیمل کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور اینڈ بوئی کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے اینڈ بوئی سمجھ جاتا ہے کہ اتنا سٹرانگ اپننٹ سے لڑنا مشکل ہی نہیں نامنکن ہے اب ویلیم اور پیلی مل کر ایک پلان بناتے ہیں وہ دونوں بڑے ہی چالاکی سے گیمل کر کے بلڈ ٹینک کی سپلائی کو کٹ دیتے ہیں اس سے دھیرے دھیرے گیمل کر کمزور ہونے لگتا ہے اس سے پیلے کہنے لگتا ہے کہ تیرا کمزوری بلڈ ٹینک نہ ہونا نہیں بلکہ ایک اچھے دوست کا نہ ہونا اور پیلے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ بدلنا چاہے تو وہ اس کی help کر دے گا لیکن گیمل کر اس چیز کے لیے بلکل بھی نہیں مانتا اب اینڈ بوئی گیمل کر کو پوری طرح سے ہرا دیتا ہے آخر میں پولیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گیمل کر کو arrest کر لیتے ہیں اینڈ بوئی ایمینڈا کی locket کو واپس کرنے اس کے گھر جاتا ہے ایمینڈا اینڈ بوئی کو دیکھ کر مینڈا ڈسپوئنٹ ہوگا وہاں سے چلے جاتی ہے تب ہی آئیرہ وہاں آتی ہے آئیرہ کو پیلی ہی اینڈ بوئی ہے یہ بات پتا ہے لیکن یہ بات کسی سے نہیں بتاؤں گی ایسا وہ promise کرتی ہے آئیرہ پیلی کو at least اپنے دوست بننے کو request کرتی ہے اور پیلے بھی اس بات کیلئے مان جاتا ہے اس بات سے آئیرہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور پیلی بھی صرف اینڈ بوئی کی طرح ہی نہیں بلکہ پیلی کی طرح ایک نارمل زندگی میں بھی دو اچھے دوستوں کے ساتھ ایک نئے زندگی کا شروعات کرتا ہے جاتے جاتے یہ movie کیسے لگی آپ کمنٹس میں ضرور بتانا اور آپ کی سبسکرائب بٹن دبانے سے ہماری محنت سفل ہو جائے گی see you soon and thanks watching this video موسیقی